جنابِ صدر محضت سازے اکرام اور میرے ہم مقدب ساتھیوں السلام علیکم جنابِ صدر آج مجھے جس عظیم محضت پر لابکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانور سے پیار نہ فلک نہ چاند تارے نہ سہر نہ راتے ہوتی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سہر نہ راتے ہوتی نہ یہ تیرا جمال ہوتا نہ ہی کائنات ہوتی جنابِ صدر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ رحیمی اور کریمی نہ صرف انسانوں کے ساتھ محسوس تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ رحمت کی وسط نے جانوروں کو بھی اپنے رحم و کرم کے ساتھ واپر حصہ اتا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوں کی صفات میدہ اور ان کی معنوی اور علاقی حوبیوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے ان کے ذات سلوک علیہ السان کا حکم دیا ہے مثلاً گھوڑے کے متعلق فرمایا گھوڑے کے سار روزے قیام میں تک خیر وابستہ ہے اونٹھ کے متعلق فرمایا اونٹھ اپنے مالی کے لئے عزت کا باعث ہے اور بکری میں حیر و برکت جنابے صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا کوشن نہیں چھوڑا اس میں آپ نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائنہ کی ہو وہ شیوہ مراجس سے ہے یہ نور السارا وہ شیوہ مراجس سے ہے یہ نور السارا نام اسی کا ہے محمد البڑھ میرا یہی ہے محمد البڑھ میرا یہی ہے جنابے صدر کیا کہوں کے لئے پاس نہیں میرے پاس اس قابل ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کا لفاظ میں بیان کر دکھوں انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے یہ تو قابل رشق بات ہے پر اگر جانور پیداو سرکار پر تو اس پر اختیار کہہ اٹھیں جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام جنابے صدر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تین سار کے تھے جب دائے حلیمہ آپ کی پرورشکہ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اماں میں بھی بکنہ چرانے جاؤں گا حضرت علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ نرمون نازک ہیں کہیں تھوب نہ لگ جائے کہیں پاؤں بارے میں کچھ چوب نہ جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار پر حضرت علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اب آپ روز بکنہ چرانے جاتے کچھ دن گزرے کے بعد حضرت علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے منع کر دیا اور کہا کہ بیٹا اب میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی مجھے تم سے بہت محبت ہے مگر جب حضرت علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ایک دن گزرا دوسرا پھر تیسرا بھی گزر گیا تین دن ہو گئے آپ بکرہ چرانے نہیں گئے تیسرے دن حضرت علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا روتا ہو آیا اور بتایا کہ اممہ ہماری بکری کو در شیر اٹھا کر لے گیا ہے اممہ سیدہ نے جب یہ حبر سنی تو آنکھوں میں آنس ہوا گئے اممہ کو پریشان دیکھا آنس روئے انورتے بہنے لگے بچپن صحیح آپ بہت نرم و نازک ہیں آنکھ جو کو تقلیب میں نہیں دیکھ سکتے تھے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میرے تو دکھ کو اور کوئی چراغر سمجھے گا کیا میرے تو دکھ کو اور کوئی چراغر سمجھے گا کیا زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیمہ دے پرمایا اور کہا کہ اممہ پریشان نہ ہو ہم ابھی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسیدہ جنگر کی طرف پائے اور واضح دی کہ اے شہروں میری ماں کی بکری واپس کرو شہروں نے اتنا سننا تھا کہ شہر بکری کو اٹھا کر دوڑتے ہوئے آئے اُڑا کر کہا تو در ایک بات کہنا چاہوں گا جب میں بلوں گا السلام علیکہ تو آپ صاحب بلند دوا سے بولیں گے یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ جا رسول اللہ اور آ کر آپ ایک قدم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگل میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کو کیوں اٹھا کر لائے ہو میری ماں امہ لیمہ کو کیوں تکلیف دی شہروں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریں چنانے آتے تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں تین دن جنگل میں تشریف نہیں لائے تو ہم سے بڑے شہر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دیدار کرنا ہے حضرت اللہ علیہ وسلم کی بکری اٹھا لاؤ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو چھڑانے ضرور آئیں گے وہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے یا رسول اللہ بہانہ تو بکری گزہ مگر دیدار آ پکر گزہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جناب صدر حضرت عبداللہ جعفر بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم ایک کنساری کے ہاتھ میں داہل ہوئے ادھر ایک کوٹ بدا ہوا تھا جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلی بلانے لگا اس کی آنکھوں میں آنسوا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے کر گئے اور اس کے کوہان پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اونٹ پرسکر ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ تم اس جانور کے معاملے میں جس کا مالک اللہ ہے اللہ سے ڈرتے نہیں وہ جانور موں سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو تکلیف دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے اوپر رحم نہیں کرتا اور پھر ایک جگہ اور فرمایا تم زمین مالو پر رحم کرو عثمان مالا تم پر رحم کرے گا جناب صدر عزیز ساتھیوں ہماری یہ سوچنک امکام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے کس قدر محبت درماتے تھے انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے ہم کس مقام پر ہیں امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار کے نقشے قدم پر چڑھ رہے ہیں ہمارے دلوں میں نفرت ہے ساتھیوں یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے جس سے پتا چلتا ہے انسان تو انسان جنگل کے جانور چرند پرند بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہیں کتاب فطرت کے سر ورک پر جنام احمد رکم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورک پر جنام احمد رکم نہ ہوتا یہ نقشے ہنسی اُبر نہ سکتا موجود لوہِ کلم نہ ہوتا تیرے گلاموں میں نمائع جو تیرا اکسِ کرم نہ ہوتا نہ روحِ اکسِ نکاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا ہجاب اٹھتا پروگِ بخشِ نگاہِ ارپا اگر چراغِ حرم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی حرب نہ ہوتا فلک نہ ہوتا اجاب نہ ہوتا یہ محفلِ کونم گاہ نہ ہوتی تو وہ شاہد امام نہ ہوتا جنامہ صدر حضرت انس منہ توج دور ختم نبوہ توج دور ختم نبوہ زندہ آباد توج دور ختم نبوہ زندہ آباد جنامہ صدر حضرت انس بن ملک سے مروی ہے کہ ایک عربی نے ایک ہرنے کو باندھ رکھا تھا شکار کر کے قید رکھا تھا اس مصیبت دا ہرنی نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی مدد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واضح پر سمات کی تو اس مصیبت دا ہرنی نے بڑے پیار سے اور بڑی امید سے بکا رہی تھی مصیبت دا ہرنی نے فرمایا کہ سرکار دوالب کسی کو ناومید نہیں کار سکتے میرے تو دکھ کے واحد مسیحہ آپ نہیں کیوں کسی کو بلاؤں آپ کے ہوتے ہوئے جو ستم مجھ پہ ہوئے ہیں وقت کے ہاتھوں حضور اور وہ کس کو بتاؤں آپ کے ہوتے ہوئے اور وہ کس کو بتاؤں آپ کے ہوتے ہوئے جنابِ صدر ہم یہاں محبت کو رشتوں میں تولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مصیبت دا ہرنی کے واضح سنی تو اس کے قریب تشریف لے کر گئے اس نے عرص کیا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حالے یہی میں پیدا ہوئے ہیں دودھ پینے والے بچے ہیں مجھے اس عرابی سے اتنی محل دلواج دیجئے کہ میں پہاڑ کی پیجے جا کر اپنے بچے کو دودھ پلا کر وقت پیسا جاؤں گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا دل بہت پر وہ نازک ہے نرائے تقبیر نرائے رسالت نرائے حیدی کسی کو تقلیم میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہاں بے باس ہرنی کی بولی سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا موجودہ ہے اور یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اللہ کے ساتھ بہت پیار محبت اور چاہ سے عزار کر دے وہ فرمایا کہ تم اس ہرنی کو چھوڑ دو یہ پہاڑ کے بچے جا کر اپنے بچے